موسیقی وہی زندگی وہی مرحلے وہی راستے وہی کارمہ مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں یہ جو ہے یہ ہاؤس کبھی ڈیزول ہونے والا ہاؤس نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں ہم لوگ بہت خوشخصمت ہیں جو کسی بھی ہاؤس کے ممبر بنتے ہیں اتنا بڑا منڈیٹ لے کے آتے ہیں اور ہم خوشخصمت ہیں کہ پورے ملک سے ہم لوگوں کو یہاں چنا جاتا ہے اور یہاں ہم آتے ہیں نئی نئی بچار نئے خیالات نئے نئی نسل پرانی نسل یہ ہاؤس آف ایلڈر تو ہے لیکن اب چونکہ یہ ہندوستان نوجوان ہے اس لیے نوجوانوں کا بھی یہاں آنا سو بھاوک ہے اور وہ ایک اچھی سائن ہے کہ یہ ہاؤس آف ایلڈر کہلاتا ہے اور اس ہی حساب سے یہاں کی چرچائیں ہوتی ہیں جو بہت غور سے لوگ سنتے ہیں میں مجھے یہ اللہ نے موقع دیا کہ مجھے یو پی کے اسمبلی سب سے پہلے کاؤنسل میں پھر اسمبلی میں پھر خدا کر شکر ہے لوگ سبا میں اور اب راست سبا نے مجھے میری پارٹی نے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا یہ ہاؤس جو ہے چیئرمن صاحب چیئر جو ہے وہ رول بک سے بندی ہوئی ہے وہ بغیر رول کے ظاہر ہے کہ کام ہوئی نہیں سکتا لیکن اس یہ بڑا پروکار ہاؤس ہے یہ ہو یا نیچے کہا ہو بڑی باعظمت جگہ ہے یہ اور اس ڈگنیٹی کو اس عظمت کو اس وقار کو قائم رکھنا ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ ہم میمبرز اس کا ڈگنیٹی اور اس کا وقار اور اس کی عظمت کو پناس نہ آ لے دیں تو ہم دونوں مل کے جب تک کام نہیں کریں گے یہ ہاؤس نہیں چل سکتا ہے دوسری بات کیونکہ وقت کی کمی ہے میں تھوڑے ہی میں اپنے بات تو لمبی کہنا چاہتی تھی لیکن تھوڑے ہی میں کہوں گے کہ اس دیش کی جو بیچار دھارہ ہے اور اس دیش کی جو ایک نقشہ ہے پورے دیش کا وہ دیش کا ہے مزاج امن شانتی اور بھائی چارے کا تو وہ ایک مزاج ہے دیش کا مطلب وہ ہم کہیں سے لائے نہیں ہے صدیوں سے اسی پہ ہم چلے آ رہے ہیں تو اس کی جو ہسٹری ہے اور ہسٹری ہے عدیق جی ایک دن میں نہیں ہوتی ہے پوری جو اس وقت کا ہسٹورین ہوتا ہے وہ ہسٹری لکھتا ہے اور جس میں مہتمہ گاندھی کا نام لیجے یا نیلسل منڈیلا کا نام لیجے جہاں تک مجھے خیال ہے انہوں نے اپنی عمر کے فورٹی سیوین یئرز جیل میں گوزالے اپارتٹائک سے لڑنے میں یا آپ مارٹن کنگ لوتر کا نام لیجے یا آپ یاسر ارفات کا نام لیجے تو اپنا وطن اپنی وطن کی آزادی بہت بڑی تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سورن اکشر میں ہماری ہسٹری لکھی جائے گی یا ہم کہتے ہیں کہ اردو میں سنہری اوراق ہوتے ہیں کسی ہسٹری کا ایک حصہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ جو چار پنے آتے ہیں ہسٹری کے ہمارے سورن اکشر میں یا سنہری اوراق اس کے پیچھے اتحاس کیا ہے اس کے پیچھے قربانی کتنی ہے اس کے پیچھے بلیدان کتنا ہے اس کے پیچھے یاچنائیں کتنی ہیں جب کہیں جا کے کسی دیش کی قسمت میں وہ سورن اکشر کہیے یا سنہری ارفات کے اس کی ہسٹری کا ایک حصہ بنتے ہیں اور جو وہ جگدوجہر شروع ہوتی ہے ان کے نام آپ صفحہ ہستی سے یا دنیا کی تاریخ سے مٹا نہیں سکتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی اس ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ مہاتمہ گانڈی کی وچاردھارہ جو ہم لوگ آج تک اور اس وچاردھارہ پہ انہوں نے سلطنے برطانیہ جو سب سے بڑی سلطنہ سمجھی جاتی تھی اس سے لوحالی آتا غریب ہندوستانیوں نے کیوں کہ ہم وطن پر مرنے اور مٹنے کیا یہ ہم نے دکھا دیا دنیا کو کہ ہم دنیا ہم اپنے وطن کیلئے مر بھوکے ننگے اور نا تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اپنے وطن پر مرنے کی ہمت اور غسلہ رکھتے ہیں اور ہم نے انگریزوں سے لوہا لے کے دکھایا اور وہ ہمارے سنسکار ابھی تک چلے آرہے ہیں تو جو ہسٹری شروع جو جد و دہج میں سب سے پہلے ہوتا ہے نرسل منڈیلہ کے ساتھ بہت لوگ کام کرتے ہوں گے نام ان کا ہے یاسر عرفات کا ہے یا اور لوگوں کا ہے تو مہاتمہ گانڈی بھی اسی شہری میں نحروبی اسی شہری میں آتے ہیں تو اگر ہم اپنی ہسٹری کو بھولا دیں گے میں دو منٹ میں آپ کے اور لینا چاہتے ہیں بس دو منٹ دو منٹ دو منٹ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بھولانا نہیں چاہیے نون وائلنس کی بات میں کہہ رہی تھی جو ہماری تھی اس نون وائلنس میں میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے دنیا کو سبق سکھایا کہ نون وائلنس نہیں ہے نون وائلنس پہ ہم نے اتنی بڑی لڑائی جیتی اسی کو ہدکیار بنا کے ادم تشدد وائلنس کے خلاف تو وہ جو ہے اس میں میں نام لینا چاہتی ہوں آج کے اپنے لیڈروں کو کہ اس پرمپرہ کو انہوں نے کیسے قائم رکھا یو این اسیمبلی میں بھارت کی طرف سے جون دو ہزار ساتھ میں جہاں تک مجھے خیال ہے ایک پرستہ اپاس ہوا کہ نون وائلنس جو ہے پوری دنیا میں ہونا چاہیے اور اس کو دو اکتوبر کو مہاتمہ گاندی کی برڈے پہ جب وہ اس کو مارک کرنے کا دن آیا تو شریمتی سونیا گاندی امن مہن سنگ جی وہاں تھے اور وہ پرستہ سر سممتی سے پاس ہوا اور آج یہ ہے کہ پوری دنیا میں نون وائلنس جو منایا جا رہا ہے تو وہ جو کانگریس کی بیچار دھارہ ہے وہ چلتی میں ایک سلح اپنے بات سامنے بیٹھے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں میرے خیال میں سب سے زیادہ عمر میں بڑی ہوں آپ کی زیادہ تجربے بھی ہوں گے لیکن میں اپنے تجربے سے اور یہ میں سوچئے کہ میں ایک کانگریسی کے حیثیت سے دی رہی ہوں کانگریسی تو میں ہوں لیکن میں ایک ہندوستانی کے حیثیت سے آپ کو ایک دینا چاہتی ہوں ایک سلح دینا چاہتی ہوں اس دیش کا مزاج امن شانتی اور بھائی چارے کا ہے آج جو پورے ملک میں فضاء آ رہی ہے یہ آپ کی انیکتہ میں ایک تاہی سب سے بڑی طاقت ہے اس دیش کی ایسا دیش آپ کو دنیا کے کونے میں کہیں نہیں ملے گا جو ہمارا دیش ہے ہم کس جیس پر گرف کرتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہمیں یہ فخر کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ انیکتہ میں ایک تاہ کو قائم رکھنے رہیے اور جو بھائی چارہ ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے صدیوں سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے آ رہے ہیں خدا کے لیے اس کو آپ میری سلام مان دیجئے دیش کے ماحول کو مت بگڑنے دیجئے کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے گاؤں میں ایک ایک گھر میں لڑائیاں ہوں گی میری یاد کرا ہے کہ اگر مہاتمہ گاندی کی تصویر پہ آپ پھول چڑھاتے تو ان کی وچاردھارہ کی سب سے بڑی ڈران وائلنس کو آپ مانئے اور میں آخر میں دھگ جی آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی وائز پریزنن کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی اپنے تمام ساتھیوں کا خاص طور سے اپنے جو ہمارے سگریٹریٹ کے لوگ ہیں آپ کے ذریعے کرنا چاہتی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ وہ ٹالیاں بجاتے رہے ہم دیکھتے رہے نہیں سر کچھ نہیں سب کے لیے ہے ٹالیا بجان آپ کے لیے بھی ہے ٹال سال سے یہ ہوتے رہا ٹال سال سے یہ ہوتے رہا آرہ تم تو بولنے والے پندرہ سال بھی وہی بولتے رہا ہو سو سال تک تم بولتے رہا ہو اڈگے